من اصلحہ سریرتہو اصلح اللہ علانیتہو جو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف اس کا جو ایمیج ہے اس کو بہترین بھائیتے ہیں پہلی حصول کیا تھا جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ دنیا کی تمام رسپونسیبیلیٹی کی ذمہ دارے لیتا ہے دوسری شخص جو شخص اپنی پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹس کو پاک رکھتا ہے ان کی اصلاح کر لیتا ہے اصلح اللہ علانیتہو اللہ اور اس کی جو ایمیج ہے جو اس کی پبلک لائف ہے جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو ایک اس کا پرسپشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کی لئے آسانیہیں کر دیتے ہیں لائف میں امام غزاری رحمہ اللہ احیاء علم الدین میں واقعہ لکھا آتا ہے کہ عبداللہ بھی دینار اور اپنے خطاب دونوں جا رہے تھے سفر کرتے کرتے رات ہو گئی پڑاؤ ڈالا ایک بکریاں کچھ روانے والا آیا کہا کہ بکری تم سے پرچیز کرنی ہے انہیں کہا جی ٹھیک ہے مخلف روایت آتی ہیں اس میں کچھ میں عبداللہ بن عمر کا بھی آتا ہے لیکن عمر میں خطاب والی اوثنٹی کہی ہے تو کہا کہ ایک ہمیں دے دو بکری انہیں کہا نہیں نہیں انہیں مملوک میں غلام ہوں یہ شیپس میری نہیں ہیں میرے اونر کی ہیں تو وہ خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہاں کہا کہ دے تو خیر ہے اور جب تم مجھے دے دینا پیسے لے لینا اور اپنے مالک کو بولنا کہ بھیڑے کھا گیا تھا آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں مالک کو تو یہ بول دوں گا فماذا اقول للہ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا تو ملوک خطاب بڑے امپریس ہوئے سے اگلے دن اس کی مالک کے پاس گئے اور اس کو مالک سے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی بکریاں بھی خرید دیں اور بکریاں بھی خرید کے اسے گفٹ کر دیں جس میں صرف یہ منشن ہے کہ خرید کے آزاد کر دیا اور کہتے ہیں اس کلمے نے جو تُو نے کہا تجھے اللہ نے دنیا میں آزاد کر دیا تجھے اس کلمے نے آزاد کر دیا دنیا میں اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی ایک کلمہ آزاد کر دے گا تو اللہ اکبر کیوں کیونکہ اس میں تقویٰ تھا اس کی پرائیوٹ لائف سیٹ تھی وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا ہم اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ایسے مومنٹس آتے ہیں جس میں ہم تنہائیوں کے گناہ کر جاتے ہیں اور یاد رکھیں جو تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچے گا حدیث میں آتے ہیں اللہ کیونکہ فرمایا ہے میں آپ سے ایسی عمد کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے ماؤنٹینز اور بہار لیکن نیک عمال کے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زائع کر دیں گے صحابہ نے کہا رسول اللہ کون آپ نے کہا تمہارے بھائی بہن ہوں گے تمہارے سکن کلر کیوں گے رات کو اٹھ کے تاجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے لیکن کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہوں گے وہ اپنی اللہ کی حدود تو کراس کرتے ہوں گے گناہ کر لیتے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم اس کے شارق صدق قریب ہیں اللہ ان کو محبت کرتے ہیں ان سے اللہ ان کو پریز کرتے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ کو محبت سے لگوں سے جو تنہائی میں بلغائی پرائیویسی میں اللہ سے ڈرگ ہے اور جو ہم آج بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں پرتون اچھے بنے پرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اسطار ہونے پہ کی بیوٹی پہ وہ خوش آئے اللہ نے تمہارے پہ بڑی موٹی چادر ڈال کے رکھی ہے اللہ یاد رکن میک اینیدنگ پبلک زکریہ علیہ السلام کو دیکھ لیں ان کی اکیلے اور تنہائی کی دعائیں اللہ نے پبلک کر دی چھپکے دعائیں کی انہیں پبلک کر دی حضرت مریم کی جو مدر تھی حنہ بنت فاقوت سینٹ اینی جنگو بولتے ہیں ان کی تنہائی اور ان کی دل کا جو خواہش تھی کہ میں نے یہ جو بھی اولاد آپ کے لئے دی اللہ نے پبلک کر دی اور آپ کے بھی تنہائیاں اللہ پبلک کر سکتے ہیں اور اگر تو پاک ہوئیں تو بڑی اچھی امیدہ دنیا اور آخرت میں آخرت میں کیسے اللہ تعالیٰ اس شخص کے آخرت میں قیامت کے دن عرش کا سائے نصیب کریں گے جو اکیلے میں تھا اور آنکھوں سے آنسوں بہایا کرتا تھا اپنے گناہوں پر ہوگی جو آپ کے لئے دنیا اور آخرت میں